مہینہ رمضان شروع ہو گیا ہے مسلمان اس مہینے کے دوران دن بھر روزہ رکھتے ہیں برائی سے بچنا اور اچھائی کو اپنانا اس مہینے کا مکھے سمجھ ہے اسلامی کلینڈر کے سب سے پویتر مہینے رمضان کا آغاز ہو گیا ہے یہ مہینہ عبادت اور اپنی اچھاؤں پر نیانتران کا مہینہ مانا جاتا ہے مسلمان اس پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی برائی سے بچنا روزے کی آتما ہے اس بار کورونا کی وجہ سے دنیا کے ادھک تردیشوں میں لوگ ڈاؤن جاری ہے اس لیے رمضان کو مناتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھا جا رہا ہے رمضان میں تراوی کی نماز سامحی گروپ سے ادا کی جاتی ہے لیکن اس بار علماء نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ تراوی کی نماز گھر میں ہی ادا کریں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کی عبادت کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھیں جن میں بینہ ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا دن کی پانچوں نمازیں گھر میں ہی ادا کرنا تراوی کی نماز گھر میں ہی رہ کر پڑنا اور سامحی کفتار جیسے آیوجن نہ کرنا شامل ہیں ہماری مسلمان سے یہ اپید ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر ہی ترابی ہو یا رمضان کے دوسرے جو بھی ان کے معمولات ہیں ان کو انجام دیں اور اس باقتے پر حص کریں کہ لوگ ڈاون یا سرکاریوں پوروں یا سہت کے معمولے میں جو ہدایت جاری کیجئے ان کی کوئی خلافات ہو تو اس وقت جو حالات ہم کو درپیش ہیں ان میں اللہ کے دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم یہ رمضان ذرا مختلف طریقے سے گزاریں نمازیں گھروں میں ادا کریں لیکن عزیزان گرامی اس ذریعے سے بھی ہم اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کی وارشک ٹریننگ کی طرح ہے جس میں امیر غریب سب کو بھوک پیاس کے احساس سے گزارا جاتا ہے یہ انوبہ ان لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کا ایک موقع ہے جنہیں بھوک پیاس کا اکثر سامنا رہتا ہے اس تکلیف کا احساس کرنے کے بعد ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا اور ان کا دکھ درد باٹنا بھی اس عبادت کا ایک مقصد ہے رمضان کے مہینے میں ہر طرح کی برائی سے دور رہنے اور ہمیشہ اچھائی کرنے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اسے سال کے باقی دنوں میں اپنے جیون میں شامل رکھنا روزے کے مقصد کو پورا موسیقی موسیقی